مزوان بلوچستان امی پارٹی کے کارپن آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ تشریف لائے یہاں پر کشمیر کے ساتھ اظہار اجتہتی کے لئے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار اجتہتی کے لئے کشمیر اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بنایا جنت نظیر خوبصورت وادیاں خوبصورت لوگ آج وہ خوبصورت وادیاں خون میں تبدیل ہو چکی ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آج وہ خوبصورت وادیاں ہماری ماں اور بہنوں کے خون سے رنگین ہو چکی ہیں آج ہندوستان نے نو لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پر معصوم کشمیریوں کے لئے بھیجی ہیں نو لاکھ ہندوستانی فوج چند نہتے کشمیریوں کے سامنے ظلم و بربریت کے بازار گرم کر رہے ہیں ہندوستان آج آپ لوگ سوچیں کہ ان ان بھائیوں کا سوچیں جن کی بہنوں کی عصبت دری ان کے سامنے کی جاتی ہے ان والدین کا سوچیں جن کے بچوں کے گلے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں ان بزرگوں کا سوچیں جن کو روڈوں پہ گھسیٹا جاتا ہے آج کشمیر کے لوگ آزادی کی جتو جہد کے اس موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آزادی کو روکنا ہندوستان کے لئے ناممکن ہو چکا ہے کشمیر بنے گا آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے پانچ فروری کو جس طریقے سے جو ہندوستان جو کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس تھا جو کشمیر کا ایک سپیشل سٹیٹس یون کی طرف سے تھا اس کو پامال کیا آرٹیکل 370 کو اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایکسلنگ کلنگز ہوں وہاں پر بسلمانوں کو وہاں پر مار مار کے ان کا جنوسائٹ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے کشمیر میں ہندو بھی بستے ہیں کیا بودی سرکار ان ہندو کو کچھ کہتی ہے بلکل نہیں کہتی ہے جو بودی کے ایر ہے بودی کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پچھلے دو سو دنوں سے جس طرح کشمیریوں کو محصور رکھا ہوا ہے جس طرح ان کا لوکٹاؤن ہوا ہوا ہے جس طرح ان کے مریض تلپ تلپ کے مر رہے ہیں جس طرح ان کے بزرگ اپنے گھروں میں تلپ تلپ کے مر رہے ہیں کشمیر بنے گا تو کیا کیا بودی جب تم کرفیو ہٹا لوگے تو کیا کشمیر کے لوگ تم پر پھول لچاور کریں گے بلکل بھی نہیں کشمیر کے لوگ اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر بھی تم سے آزادی چینیں گے تمہارے باپ سے بھی آزادی چینیں گے تمہارے باپ سے بھی آزادی چینیں گے اور وہ منزل دور نہیں ہے جب کشمیر بنے گا پاکستان یہ کشمیر بنے گا پاکستان آج کا نعرہ نہیں ہے فورٹین سیونٹین آگست نینٹین فورٹی سیون کو جب اس سے پہلے بورے صغیر کے مسلمان پاکستان کے لئے جدو جاہد کر رہے تھے تو اس وقت سب سے آگے کشمیری مسلمان تھے اور کشمیروں نے اس وقت پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ خواب کسی کا باپ ان سے نہیں چین سکتا جب جبر ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے جو بربریت ہوتی ہے اس کا عرصہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے دو کہ وہ تحریکیں جو خون سے بچائی جاتی ہیں ان تحریکوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کشمیر بنے گا پاکستان ہندوستان کی اگر یہ سوچ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اگر آپ سوچیں ایک سو اسی ملین مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں آج ان پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جب ان کی بہنوں کی اسمت دریان ہو رہی ہوں بہنوں کی عزت میں لوٹ رہی ہوں باؤں کی عزت میں لوٹ رہی ہوں نوجوانوں کے گلے کٹ رہے ہوں خون بے رہا ہوں تو یقیناً وہ ایک سو اسی ملین مسلمان جو ہے ان پر اچھا نہیں گزر رہا ہوگا اور یہ ہندوستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان قوم نے ہمیشہ جبر کا مقابلہ کیا ہے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کشمیری اپنا حق لے کے رہیں گے اور ہم ان کی اخلاق کی حمایت جاری رکھیں گے پوری دنیا میں آج پانچ فیبری کو کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے آج رائیڈن نیشن سے لے کر جورپین یونین سے لے کر آج انگلینڈ سے لے کر لندن سے لے کر جورپ سے لے کر آسٹریلیا امریکہ آج دنیا کے کونے کونے میں کشمیریوں کی آواز بلند ہوئے ہیں کشمیر ملے گا اور آج میں آپ سب لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہیں آپ ذرا غور کریں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریلی ہے یہ ایک ریلی نہیں ہے آج آپ اکھٹے ہو رہے ہیں آپ اپنے ایمان کا تقاضہ ہے آپ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی معنی ہے اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہے تو پوری جسم تکلیف میں ہے میرا میرا رشتہ ہے کیا آج کشمیر آج کشمیر کا مسلمان تکلیف میں ہے آج کشمیر کا مسلمان ظلم اور بربریت سہر ہے اور آج ہم یہاں بیٹھ کر ان کو کب سے کب سلام پیش کر رہے ہیں ہم سلام پیش کر رہے ہیں ان اسی ہزار شہدہ کو جنہوں نے اپنی جانے دی ہم سلام پیش کر رہے ہیں اسی ہزار شہدہ کے ورسہ کو جنہوں نے شہید ہونے کے باوجود کشمیر قوض کو نہیں چھوڑا وادی کی تحریک آزادی کو نہیں چھوڑا ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماں و بہنوں کو جو آج بھی اپنے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات دریاں ہو رہی ہے ان کی لیکن انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور آپ لوگ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو یہاں سے دیرہ بکٹی کے اس خطے سے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے اسی ہزار شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنی ماں و بہنوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو انتہائی تکلیف میں انتہائی ظلم و بربریت کا بازار وہاں پر کرم ہے اور یہ جو رشتہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا ہے اس رشتے کو کبھی کوئی چھین نہیں سکتا ہے دیکھیں کبھی پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں آپ ایتھرک بنیادوں پر ہماری ڈیویجن کر کے کبھی آپ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں اسلام کی نام پر کبھی کس نام پر ہم کبھی بھی تقسیم نہیں ہوں گے مسلمان کبھی تقسیم نہیں ہوگا اور کشمیر کی آزادی آزادی لے کے رہی جائے گی کشمیر کی آزادی نوشتہ تھیوار ہے کشمیر کی آزادی کسی کا باپ نہیں روک سکتا کشمیر بن کے رہے گا پاکستان پاکستان ہمیشہ زندہ بار کشمیری مجاہدین زندہ بار کشمیری لوگ زندہ بار وہ لوگ جو آج حق کے لیے کھڑے وہ ہمیشہ زندہ بار پاکستان ہمیشہ زندہ بار